سو یہ جو ٹاپک ہے اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح پروٹیسٹنٹ جو ایتکس ہیں پروٹیسٹنٹ جو گروپ ہے کریسچینٹی کے اندر وہ کیپیٹیلزم کو کس طرح انڈرسٹینڈ کرتا ہے کس طرح انٹرپیٹ کرتا ہے اور کیپیٹیلزم کی جو سپیرٹ ہے اس کا خاص طور پر پروٹیسٹنٹ کریسچینٹی کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کیپیٹیلزم کی کہ کیپیٹیلزم کا جو کانسپٹ ہے بنیادی طور پر نو ڈاؤٹ اس بیسٹ آن فری مارکیٹ ایکانومی فری مارکیٹ ایکانومی کے اوپر بیس کر رہا ہے فری انٹرپرائز ایکانومی بھی اس کو کہتے ہیں یا ایسا ایک ورڈ ایکانومک سسٹم جو کہ ویسٹن ورڈ کا کانسپٹ ہے اور وہاں پہ ڈومینیٹ کر رہا ہے اور اس وقت سے جب فیوڈلزم بریک ہوا اور اس کے بعد سسٹم موڈ آف ایکانومی چینج ہوئے تو اس کے اندر پھر پرائیویٹ اونرشپ کا کانسپٹ آیا اور پرائیویٹ اونر آف پروڈکشن جو ہیں وہ چینج ہوئے جس میں جو انکم خاص طور پر اور جو ٹریڈ تھا اس کی فری مارکیٹ ایکانومی کا کانسپٹ اس پہ آیا کیپیٹیلزم کی فارم میں کیپیٹیلزم کے اندر گوڈز اور سرفسز کی جو پروڈکشن ہے وہ بیس کرتی ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو جنرل جنیرک فارمولہ ہے اس کے اوپر جس کو فری مارکیٹ ایکانومی بھی کہتے ہیں اور یہ جو فری مارکیٹ ایکانومی ہے بنیادی طور پر that is very much planned ایکانومی جس میں ultimately جو فائدہ ہوتا ہے یا benefit ہوتا ہے وہ capitalist کو جاتا ہے یا سرمایہ دار کو جاتا ہے the development of capitalism was spare added by the growth of English cloth industry 16th century پھر 17th century onward اب یہ جو era ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ انگلنڈ میں اگر آپ 16th 17th century کی بات کریں تو وہاں پہ جو سب سے primarily جو role تھا وہ cotton industry کا تھا یعنی cloths کا اور اس کی distribution کا اور وہاں پہ جو industrialization کا process شروع ہوا اور اس کے بعد پھر feudalism کو تبدیل کیا گیا with the passage of time with capitalism and with industrialization اور technology کے ساتھ جو اس میں جو capitalism کا فیچر تھا وہ یہ تھا کہ use of accumulated جو capital ہے اس کو use کیا جائے maximum productivity کی اوپر efficiency کی اوپر اور زیادہ سے زیادہ جو investment کے point of view سے زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جائے اور منافع زیادہ کمانے کی غرص سے وہاں پہ بہت سارے ایسے unproductive enterprises میں بھی بہت سارا پیسہ capital investment وہاں پہ ہمیں نظر آئی جو pyramid کی شکل میں یا cathedrals کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے پھر وہ بھی concept اس کے capitalism سے جڑا ہوا ہے اب آتے ہیں ہم particular لیلی ٹاک کرتے ہیں میکس ویبر کی جو کہ جرمن سوسیالوجسٹ بھی ہے لیکن political economy میں خاص طور کے اس پر بڑا رول ہے لیکن جو religion کو اور capitalism کو خاص طور پر جو christian اور christianity کا religion ہے اس کے اوپر اس نے بڑا کام کیا اس نے study کی ethics of protestantism and the spirit of modern capitalism یعنی he was the first man آپ یوں کہہ سکتے ہیں جس نے protestantism جو کہ ایک group of people from christianity کہہ لیں اس کی برانچ کہہ لیں protestant جو ہیں اور پھر modern جو آج ہمارے پاس capitalism کی ایک modern فہم ہے اس کے اوپر کہ اس کا کیا relationship ہے اس کے اوپر بنیادی طور پر اس کا جو thesis ہے وہ اس کے اوپر base کرتا ہے ویبر نے observe کیا a correlation between being protestant and being involved in business کہ business میں involvement کا ایک جب ایک christian protestant involved ہوتا ہے business میں اور وہ اس کی intent یہ ہوتی ہے کہ religion جو ہے اس کو کس طرح اس کی economic جو prosperity ہے یا capitalism کے growth کے لیے کس طرح تو یہ بنیادی طور پر اس کو explore کیا اس relationship کو ویبر نے تو ویبر نے یہ کہا کہ modern جو spirit of capitalism ہے وہ sees profit as an end in itself and pursuing profit as virtues تو اس نے for the first time ویبر نے یہ کہا کہ یہ جو profit آتا ہے capitalism کو استعمال کر کے یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے اور یہ ایک جو capitalism ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ in itself ایک beneficial for the society and for the community at large تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کی spirit کو سمجھے جو capitalism کی spirit ہے اور protestant کے ساتھ پھر اس نے اس کو جوڑا اور protestant نے اس کے اوپر بنیادی طور پر اپنا پورا فوکس کیا کہ کس طرح اس ورڈ کو یہ جو ہماری فیزیکل ورڈ ہے اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے اور جو religious activity ہیں ان کو capitalism کو بہتر پرموٹ کرنے کے لیے کس طرح religiousity استعمال ہو سکتی ہے بلخصوص جو protestant کا آگے اس کے سب برانچ کہلیں یا اس سے ایک نکلی ہوئی شاک کہلیں اس کو وہ kelvinism یعنی kelvinist کی بات کرتا ہے اس کے اوپر اس نے اپنے فارمولے کو اپلائی کیا اور جو kelvinist ہیں ان کا یہ belief ہے کہ god has already determined who is saved and who is damned یعنی ان کی یہ جو according to weber یہ kelvinist جو ہیں ان کا یہ belief ہے اس کے اوپر ویبر آرگیو کرتا ہے کہ یہ جو attitude ہے یہ broke down the traditional economic system giving the way for modern capitalism کہ جب جو kelvinist ہیں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اپنے capital کو استعمال کریں زیادہ سے زیادہ بزنس کو بہتر کریں تاکہ ہم اس کو virtue کے طور پہ نیکی کے طور پہ اس کو پھیلا سکیں اس کو promote کر سکیں تو اس نے جو old mode جو کہلیں mode of economy تھے اس کو replace کیا modern capitalism کے ساتھ اور capitalism پھر جب emerge ہوا تو protestant جو تھے ان کے ethics انہوں نے ایک new way of life کے اوپر کہلے کے اس کو develop کیا کیونکہ اس کے خیال میں we are not locked into spirit of capitalism because it is so useful for modern economic activity تو ویبر کا خیال یہ تھا کہ ہم اب capitalism کی spirit سے جانے نہیں چھڑا سکتے اس وجہ سے کہ جیسے جیسے ایکنامیک activity میں modernization آتی جائے گی modern ہوتی جائیں گی ایسے ایسے capitalism کی spirit کو مزید جو فلو ہے وہ ملے گا اور فروغ ملے گا تو ویبر جو تھا بنیادی طول پہ وہ جو مارکس کا capitalism کا concept تھا اس کے against ایک concept تھا مارکس جو تا وہ capitalism کی کے اوپر critic کے طور پہ جانا جاتا ہے وہ اس کے اوپر criticism کرتا ہے جبکہ جو میکس ویبر ہے وہ اس کے فروغ کی اس کی promotion کی اس کو as a virtue لیتا ہے اور خاص طور پہ جو kelvinism کی teachings ہیں اور ان کی preachings ہیں ان میں capitalism کو بنیادی طور پہ ایک کلیدی کردار کے طور پہ دیکھتا بھی ہے اس کو promote کرتا بھی نظر آتا ہے اس طرح میکس ویبر نے capitalism اور christianity کی جو ایک برانچ ہے اس میں انتہائی اہم جو کو ریلیشن ہے وہ find out کیا ہے یہ موسیقی